گرمیوں میں میدے کی گرمی کا ہو جانا جسم میں گرمی کا محسوس ہونا ایک عام سی بات بن کے رہ جاتا ہے تو جسم میں اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے میدے کی ہیٹ کو سٹرمک ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مندر ریمیڈی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا ماشاءاللہ سے بہت ہی فائدہ ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی سونپ اور دوسری چیز ہے بادام آپ نے کرنا کیا ہے رات بر آپ ایک آدھے کپ پانی میں بلکہ ایک چمچ سونپ کا بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو اس کا رنگ چینج ہوگا جیسے آپ نے رات بر پانی میں سونپ کو بھگو کر رکھا تھا نا اب آپ نے کرنا کیا ہے اسی طرح بادام پانچ بادام لے انہیں رات بر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس کا چھلکہ اتار لیجئے کبھی بھی بادام کو چھلکے سمیت نہیں کھانا چاہیے اس سے بادام کی حضم ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے نظام بہتر نہیں ہوتا تو بادام کو ہمیشہ رات پر بھگو کے صبح اٹھ کر چھلکہ اتار کر استعمال کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے صبح ایک کپ یا ایک گلاس دودھ لیں اس میں جو آپ نے رات کو سونپ بھگوئی تھی نا اسے پانی سمیت اس دودھ میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر پکانا شروع کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ایک چاہ کا چمچ گلکند آسانی سے مل جاتا ہے تو پھولوں کا بنا ہوتا ہے ایک چاہ کا چمچ گلکند ملائیں اور اس میں مٹھاس کے لیے اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہیں تو مٹھاس کے لیے آپ اس میں ایک چمچ دکیو والی مسئلی کا پاودر ملائیں یہ حسب ضرورت جس سے دودھ میٹھا ہو جائے اب آپ نے اس دودھ کو پکانے کے بعد چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ اس دودھ کو گرم نہیں بلکہ تھنڈا کر کے پی جئے گا پانچ بادام جو آپ نے بھگوئے تھے ان باداموں کو آپ کھا لی جئے چھیل کر اور ساتھ میں بھی کوئی ہوئی سونٹ پالا جدود تھا وہ پی لی جئے چند دن اس کو استعمال کریں یقین مانے جسم کی جتنی بھی گرمی ہے یا میدے کی جتنی بھی گرمی ہے نا وہ دور ہو جائے گی اپنا خیال رکھے دعا میں یاد رکھے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ